ہم اس نبی کو یاد رکھیں یا نہ رکھیں وہ نبی رات میں اپنی دعاوں میں ہمیں یاد کرتے تھے بخاری کی روایت ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور تلاوت کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا جو قرآن میں اللہ نے بیان کی ہے اس دعا کو اللہ کے نبی پڑھتے ہیں اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے دے تو یہ تیرے بندیں اور اگر تو معاف کر دے تو تیرا کیا بگڑنے والا ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ کے نبی پڑھتے ہیں فمن تبینی فینہو منی ومن عصانی فینک غفور الرحیم اے اللہ جو میری پیروی کرتا ہے وہ میرا آدمی ہے اور جو میری نافرمانی کرتا ہے تو اے اللہ تو غفور الرحیم ہے تو معاف کرنے والا ہے تو معاف کر دینا میرے نبی نے دیکھا کہ ابراہیم نے اپنی امت کے لئے دعا کر عیسیٰ نے اپنی امت کے لئے دعا کر لیا میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کی بارگاہ میں روتے ہوئے کہا اللہم امتی اللہم امتی الہی میری امت کو بچا لیا الہی میری امت کا خیال کر اللہ تبارک پہ تعالی نے حضرت جبریل کو بھیجا جاؤ پوچھو ذرا میرے نبی سے کیوں رو رہے ہو نبی نے فرمایا میں اپنی امت کے لئے رو رہا ہوں اللہ نے جبریل سے کہلوایا اے میرے نبی ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو خوش کر دیں گے آپ پریشان نہ ہو سلام اس پر جو امت کے لئے راتوں کو روتا تھا سلام اس پر جو فرشے خاک پر جاڑے میں سوتا تھا سلام اس پر کے جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کے ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا اس نبی نے کتنے احسان آتم پر کیے میرے بھائیوں